شکر دوستو میں ہوں گورو سواگت ہے آپ کا میرے اس ویڈیو میں جہاں میں آپ کو ایسی کے بارے میں بتانے والا ہوں لوگوں کے ایسی سنریٹڈ میٹس ایسی کے سجس کے بارے میں ایوریج اینڈ پک اپ اونا رننگ کار ایئر سرکولیشن آف ایسی تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کا سب سے پہلے میں اپنی کار چالو کر لیتا ہوں تو چلیے ایسی کے بارے میں جانتے ہیں جیسی کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے سوچس یہ سارے سوچس ایسی کے ہیں لیکن سب کی ورکنگ الگ الگ ہے تو چلیے میں بتاتا ہوں ایسی کی سوچس کے بارے میں ایسی سوچس دیکھ رہے ہیں یہ ایسی کا ایئر فلو کس وینڈ سے جانا چاہیے یہ کنٹرولر ہے یہ ایسی بلور کنٹرولر ہے یہ ایسی ٹیمپریچر کنٹرولر ہے اور یہ ایسی کا سوچ ہے جس سے گاڑی اس کو دوانے سے اس کو دوانے سے ایسی کا کمپریسر اون ہو جاتا ہے جس کے قرارنٹ ہمیں کولنگ ملتی ہے اور یہ ایر سرکولیشن سوچ ہے یہ آپ دیکھی رہے ہیں یہ گاڑی کا سرکولیشن اندر ہی اندر ہو رہا ہے اور یہ جو سرکولیشن ہے یہ ائر باہر سے کھیچ رہا ہے تو میں کر لیتا ہوں اپنی ایسی چالوں تو چلیے اب میں دھیرے دھیر کر کے سب کے بارے میں بتاتا جاتا ہوں یہ ایسی وینٹ کنٹرولر اس میں جو آپ پہلا موڑ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے سے ہوا فیکنی کے لیے ہے اس میں ہوا آپ کے بیچ والے وینٹ سے آئے گی اور یہ لیفٹ اور رائٹ کورنر والے وینٹ سے ہوا آئے گی اور یہ سیکنڈ والا نشان جو دیکھ رہے ہیں اس میں اوپر والے وینٹ سے ہوا آئے گی ساتھ ہی ساتھ نیچے والے وینٹ سے بھی ہوا آئے گی جو ہے یہ اس نیچے کی ہوا یہاں سے آتی ہے اور یہ تھرڑ گنٹرولر ہے اس سے صرف گاڑے کی ہوا نیچے ہی نیچے آئے گی اور جو آپ fourth icon دیکھ رہے ہیں اس میں یہ نشان اوپر بنا ہے اور یہ نیچے والا تو اس میں آپ کی air وینڈ شیل پر لگے گی اور ساتھ ہی ساتھ نیچے لگے گی اور وینڈ شیل پر یہاں سے تھوڑی سی جگہ دی گئی ہے جہاں سے ہوا آئے گی بات کرتے ہیں پانچے والے موڈ پہ اس میں لکھا ہے use with this اس کو اپن نے یہاں ایسے کیا اور اس سے ہوا ہمیں نہ یہاں ملتی ہے یہ ہوا ملتی ہے ہمیں یہ جو یہ والے وینڈ کی اوپر جو جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ملتی ہے اور وینڈ شیل پر ملتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نیچے بھی ملتی ہے اور یہ سکسٹھ اوپشن ہے جو یہ صرف وینڈ شیل کے لیے ہے یہ اس کو use میں بتاؤں گا تھوڑی دیر بعد چلیے اب بات کرتے ہیں لوگوں کے اسے سے سرلیٹڈ کچھ میٹس کے بارے میں تو پہلا میٹس ان کا یہ ہے کہ اے سی کے بلوور اے سی کے بلوور بلوور کی سپیڈ بڑھانے سے گاڑی کا ایبریج کم ہو جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے جب اپن ایسی سوچھ آن کرتے ہیں کمپریسر اپن کو ایئر بنا کے دیتا ہے کول ایئر اس سے بلوور پہ کچھ اثر نہیں پڑتا بلوور صرف ہم کو ایئر فیکتا ہے اور اس کی موٹر یہاں لگی ہے بلوور کی بلوور چلتا ہے سرف بیٹری سے جو کی اس کا ایبریج سے کچھ لینا دینا نہیں ہے چاہے آپ اس کو فل سپیڈ میں کر کے رہیں چاہے لو سپیڈ میں گاڑی کا ایبریج اپنی حساب سے دے گی آپ کے چلانے کے حساب سے دے گی اور خاص کر بات یہ ہے کی جیسے آپ گاڑی میں چلتی گاڑی میں ایسی ہون کرتے ہیں تو گاڑی کا پکاپ کم ہو جاتا ہے اور یہ گاڑی ہے آلٹو ایٹھنڈڈ آٹھ سو سیسی کی گاڑی اس میں تھوڑا سا پکاپ کم ہوتا ہے لیکن گاڑی اچھی چلتی ہے لیکن اگر جیسے آپ پوری فیملی بیٹھیں تو گاڑی کا پکاپ بہت لوگ ہو جائے گا اور بات ہے اوور ٹیکنگ میں اوور ٹیکنگ میں پریشانی جاتی ہے اوور ٹیکنگ کے لئے آپ گاڑی میں یہ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ ان کو اوور ٹیکنگ کرنی ہے تو یہ سوچ آف کر کے اوور ٹیک کر سکتے ہیں پھر بات نہیں اوور ٹیک کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں گاڑی کی ائر سرکولیشن کی جیسے کہ آپ کہیں لانگ ٹور پہ جا رہے ہو تو گھنٹے دو گھنٹے کا سفر دکت کر جاتا ہے کہ بلکل کاربان ڈائرک سائیڈ نکلے گی اور پوری گاڑی میں وہی بھر جائیں گے جس کے کارنٹ لوگوں کو وومٹنگ جیسی فیلنگ آتی ہے اس کے لئے یہ سوچ دیا گیا ہے باہر سے ائر کھیچنے والا اس سے ہوا وائپر کے آگے لگا ایک سلوٹ ہے وہ میں آپ کو تھوڑی بھروا دکھاؤں گا اور یہ ہوا آتی کہاں سے ہے وہ جگہ میں بھی دکھاتا ہوں یہ اپنے گلوووکس کھولا یہاں سے اسے کھول جائے گا یہ ہے اس کا پورا سسٹر یہ میں نے یہاں سے سوچ باہر کی طرف کیا یہ کلوز ہو گیا یہ آن ہو گیا یہ ابھی اندر کی طرف ہے اس کا سرکولیشن اندر ہی اندر ہوگا اور یہ پوری ہوا باہر سے لے گی اندر سے کچھ بھی نہیں لے گی اور اس کا ایک نقصان ہے جیسے کی جیادہ گرمی ہو تو جیادہ گرمی میں وہ باہر کی ٹیمپریچر کے کارنٹ وہ اندر کی کولنگ سہی نہیں کر پاتا ہے تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں کب جب آپ کہیں لانگ ٹرپ پہ جائیں اور ایک دو گھنٹہ ہو گئے آپ کو لگاتا تو آپ اسے صرف پانچ میٹ کے لئے یوز کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کی جو پوری کاربن ڈاک سائٹ ہے وہ باہر چلی جائے اور باہر کی فریشی اور اندر آ جائے گی اب بات کرتے ہیں گاڑی کا پک اپ اور ایوریج میں کتن تر آیا تنا ہے ویسے میں ایک بات بتاؤں تو جیسے ہیوی گاڑی ہیں جن کا انجن ڈسپلیسمنٹ ہزار سیسل سے زیادہ ہے ان گاڑیوں پہ زیادہ لوڈ نہیں پڑتا ہے نہ ان کا پک اپ زیادہ گرتا ہے اب میری گاڑی ہے آلٹو ایٹھ ہنڈرڈ اس پہ مان لیجے ٹین پرسنٹ پک اپ گر جاتا ہے اگر میں اس کو ہائیوی پہ چلاؤں ساتھ میں اور میری ایوریج سپیڈ ہو ساٹھ سے اسی کی بیچ میں تو گاڑی مجھے اٹھارہ کیوریج دے دیتی ہے ایسی میں اور اگر میں ایسی نہ چلاؤں تو گاڑی مجھے 20 سے 22 تک آرام سے نکال دیتی ہے اور وہی بات کروں میں سٹی کی تو سٹی میں میری گاڑی کا مالیج پندرہ کلومیٹر پر لیٹر تک پہنچ جاتا ہے اور اگر میں بینہ ایسی کے چلاؤں تو وہ ایوریج پہنچ جاتا ہے سترہ اور اٹھارہ کے بیچ میں اور بات رہی بڑی گاڑیوں کی تو وہ نہ جیدہ پک اپ کم ہوگا نہ ہی ان کے ایوریج میں جیدہ اندر آئے گا چلیے اب ہم آتے ہیں وینڈ شیل والے اپشن پہ یہ اپشن کب یوز کریں اور اس کا یوز کس طرح کیا جاتا ہے اور یہ کس چیز یوز میں آتا ہے تو چلیے میں آپ کے بات آدھوں جب برسات کا مصم ہوتا ہے سردی مصم ہوتا ہے اپنے کانچ لگے رہتے ہیں جس کاران اپنی جو ایر ہے وہ سامنے وینڈ شیل پر جم جاتی ہے فوق کے روپ میں تو اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں یہ موڈ پورا اس میں یہاں کر دیں اور ٹیمپریچر کو ہائی کر دیں اس لئے جو گرام ہوا وینڈ شیل پر لگے گی وہ فوق کو وہ فوق کو ایو پوریٹ کر دی گی جس سے جو ہماری وینڈ شیل ہے وہ کلیر دیکھے گی اور اپنا وزن کلیر رہے گا اور ایک بات اور جو اس کی ایر آتی رہی وہ پوری ٹاپ آف دی وینڈ شیل تک آئے کچھ لوگ کو اس سے سوال تھا کہ جب اپن گاڑی کی ایس چالو کرتے ہیں چلتی گاڑی میں تو گاڑی کی انجن نائز زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کو میں بتا دوں جو کمپریسر رہتا ہے وہ آن ہو جاتا ہے جب اپن ایس چالو کر لیتے ہیں گاڑی کی اس کے قررن انجن پر لوڈ پڑ جاتا ہے جس کے قررن اس کی آواز زیادہ ہو جاتی ہے اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے گاڑی ویسی ہی چلے گی زیادہ اس میں انتر کچھ نہیں آئے گا بس آپ کا ہلکا س مائلش کم ہو گا کیونکہ آدی اس کی پاور ایزی میں جا رہی ہے اب بات کرتے ہیں کہ گاڑی کا مائلش کیسے اچھا بنائے رکھیں آپ کو اگر گاڑی کا مائلش اچھا چاہیے ہو تو گاڑی کا ارپی آپ دو ہزار سے تین ہزار کی بیچ تک لے جائیں اس سے زیادہ نہ لے جائیں اور گاڑی کی جو سپیڈ ہے ستر اسی نبی کی بیچ میں چلائے اگر آپ کی گاڑی ہزار سی سی سے زیادہ ہے تو آپ اس گاڑی کو سو کلیمیٹر پر آرد سپیڈ تک لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس سے زیادہ لے گئے اور ہائی ایرپی ایم رہی تو آپ کا ایوریز گھٹ سکتا ہے اور اگر آپ بات کریں پک پک کی تو اگر آپ کی گاڑی آٹسو سی 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 کی ہے یعنی کی آلٹو ہی ٹھن ریڈ ڈیڈ سن دو سے زیادہ ہیں اور وہ بھی زیادہ ویٹ والے تو اس میں آپ کو پک کم پڑ سکتا ہے اور باقی overtaking کے لئے بتا ہی چکا ہوں ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں اگر آپ کو overtaking کرنی ہے تو یہ جو بٹن دیکھ رہی ہے اسی والی جیسے اگر آپ کو overtaking کرنا ہے تو یہ بٹن دبا دیتی ہے اگر آپ overtaking کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی گاڑی پاور نہیں بنا پا رہی ہے تو آپ ایسی کا switch off کر کے overtaking کر سکتے ہیں پھر بعد میں پھر سے on کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا جو compressor پاور لے رہا تھا وہ بھی ہوتا اور اپنے اب چالو بھی ہو جاتا ہے وہ ایسا کیوں کی جب ایسی میں پرفیکٹ کولنگ بیٹھ جاتی ہے تب compressor بند ہو جاتا ہے اور جب ایسی کولنگ مانگتی ہے compressor پھر سے چالو ہو جاتا ہے اس لیے جب آپ گاڑی چلا رہے ہوں گے تو آپ محسوس کیا کہ کبھی آپ گاڑی کے pickup اچھا مل جاتا ہے اور کبھی ایک دم سے آپ کلو ہو جاتا ہے کچھ بات یہی تھی تو چلیے میں اپنی ویڈیو یہی قتم کرتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل